بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں علال خان ہوں میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنا کے دی کہ بھی رانہ سناؤلہ نے عمران خان کو قتل کی دھمکی دے دیئے اور سریعام ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر تو کافی دوستوں نے مجھے تھوڑا تنقید کا نشانہ بنایا جی بس آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی شاید بات نہیں ہے تو اس کے میں پورے آپ کو ثبوت اس کا ویڈیو کلپ بھی سنواتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر اور دوسرا اس ٹیم اس ویڈیو کلپ کو اٹھا کر پی ٹی آئی والے کیا کرنے والے ہیں یہ پوری ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پچھلی ویڈیو میں رانہ سناؤلہ میں نے آپ کو بتایا کہ رانہ سناؤلہ نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ جی ابھی یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے تو اس نے صافی نے کہا کہ آپ تو اس کا مطلب ہے آپ اکسار ہیں اپنے لوگوں کو کہ بھی جاؤ اس کو مار دو کہتا جی ابھی وہ جمہوریت والی کہانی ختم ہو گئی ابھی وہ جمہوری تقاضی جی کہ بندہ سیاسی بیان دے یا اس طرح وہ چیزیں ابھی ختم ہو گئی اب بات اس لیول پہ آ گئی ہے کہ ابھی جو چاہے مار دے ابھی دونوں میں سے ایک ہی رہ سکتا ہے دونوں نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب کلیر یہ ہوا کہ رانہ سناؤلہ کوئی عام پارٹی کا اسٹم بندہ نہیں ہے وہ اسٹم پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے اگر پاکستان کا انٹیریئر منسٹر بیٹھ کر یہ بیان دے کہ جی ہم عمران خان کو قتل کروانے چلے ہیں یا ہم اس کو قتل کروا دیں گے تو اس سے زیادہ اور کیا بھیانک بات ہو سکتی ہے اور دوسری جو بڑی بات ہے اس میں کہ رانہ سناؤلہ کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی اوقات ہے کہ وہ عمران خان کو اس طرح بیٹھ کے دھمکی دیں میرے حساب سے بلکل نہیں آپ اپنی رائے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ رانہ سناؤلہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا اس سے بات کہلوائی گئی ہے اس سے پیچھے کہا گیا ہے کہ رانہ صاحب ہونے یا تسی ہوتی یا پھر ہوئے یعنی کہ یا آپ رہیں گے یا وہ رہے گا کیونکہ آپ دونوں نہیں کٹھے چل سکتے آپ لوگ یا ہم دونوں کو مینج نہیں کر سکتے تو اس بات کا غصہ رانہ سناؤلہ نے آکے ٹیلی ویزن کے اوپر نکال دیا کہ بھی ہم ابھی اس کو قتل کروانے کے کیونکہ لفظ قتل استعمال ہوا ہے سیاسی کہتا ہے اچھا جی جس طرح پہلے کہتے ہیں ہم اس کو فتنہ ہیں تو اس کو سیاسی راستے سے ہٹا دیں گے تو ہم اس کا صفایہ کر دیں گے تو بندہ اس کو بعد میں گول مول کر سکتا ہے کہ اچھا جی یہ سیاسی بیان تھا ہم نے کہا تھا کہ سیاسی میدان میں ہم اس کو مار دیں گے لیکن انہوں نے کلیر بات قتل کا لفظ استعمال کیا ہے ابھی پی ٹی آئی والے کیا کرنے والے پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا اس کا پورا ویڈیو کلپ اٹھایا ہے اسپیشلی جو یہ اپنا پی ٹی آئی کی رینما سوری میں نام ابھی آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے اس پوری کلپ کی اپنا ٹرانسلیشن کی ہے انگلیش کے اندر اور اس کے بعد وہ پورا کلپ ریڈی کر کے فرانسلیشن کرا کے ہر چیز اس کی اوکے کر کے ابھی وہ یوئن میں اور دوسرے دنیا کے مختلف انجیوز کو اور مختلف جگاز پہ وہ کلپ بھیج رہے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ انسانی حقوق کی پیمالی کیا اس لیول تک ہو رہی ہے کہ ملک کا انٹیوئر منسٹر بیٹ کیس اور سابق وزیراعظم کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ جی ہم آپ کو قتل کروا دیں گے اب آپ کے ساتھ ہمارا گزارہ نہیں ہے یا بات اس لیول پہ آگئی ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو سب کو پتائے کہ سیاسی موت ان کو تو نظر آ رہی ہے لیکن بات اس حد تک پہنچ جائے گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کم از کم ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جنسیاں تو چلو جی پیچھے انہوں نے جتنی کوششیں کی یہ تو ہو رہی لیکن سریعام ٹیلیویزن کے اوپر بیٹھ کے کوئی اس طرح کی بات کر دے گا یہ بڑی بات ہے ابھی رانہ سنولہ فس گئے ابھی وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں نے بات تو مو سے کر دی لیکن یہ بات کس لیول میں کر دی کہ ابھی تو وہ میرے گلے پڑے گی کیونکہ جب جوئی یہ یون کے اندر اور جتنے جو انسانی حقوق کی تنظیم ہیں ان کے پاس لیٹر جائے گا تو وہ فورن ان سے جواب تلبی کریں گے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے ایک سپوک پرسن کا بیان ہے کوئی اس طرح عام کسی بندے کا نہیں یا کارگون کا بیان نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اس کو دربزر کر دیا جائے تو وہ ان سے پوچھیں گے جی آپ ہمیں اس کی صفائد ہیں کہ آپ نے یہ بیان کس طریقے سے دی ہے آپ اپنے سابق وزیراعظم کو خود ہی قتل کروانا چاہتے ہیں آپ نے ٹیلی ویزن کے اوپر بیٹھ کر اتنی بات کیسے کہہ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ادھر سے پریشر آئے گا تو پوری پابندیاں آئے دھوں گی اور ابھی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اب یہ ٹکریں با رہے ہیں کل سپریم کورٹ کے اندر جو اور ہونا ہے وہ ان کو مزید شاکنگ میں لائے گا جب سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی اپنی رائے اور فیصلہ دے گی فیصلہ ایک دن میں تو شاید نہ ہو لیکن کم از کم یہ کیس ٹیک اپ ہو چکا ہے جو انہوں نے الیکشن سے بھی بھاگنے کی کی ہے لیکن انٹیریر منسٹر بیٹھ کر قتل کی دھمکیاں دیں یہ ایک بڑی بات ہے جو دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ شاید اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کلپ سن لے کہ رانہ سناولہ کے موں سے خود ہی کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہیں یہ کلپ سن لے پہلے آپ ذاتی طور پر کس بات کیا حامی ہے کہ عمران خان کے افتار ہو جائیں کہ عمران خان کو پاکستانی جسا سے پاکستانی سیاست سے ناہل ہو جائیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بہتر چیز ہے لیکن میری نظر میں عمران خان جمہوریت میں بلیب نہیں کرتے وہ اپنا جمہوری روایات پر بلیب نہیں کرتے وہ اس ملک میں پر امن سیاسی محول پر نہ یقین رکھتے ہیں نہ اس کے لئے قدم اٹھانے کو تیار ہیں انہوں نے سیاست کو دشمنی بنا دیا ہے اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے جبکہ ہم ان کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ بات یہاں پہ آگئی ہے اب وہ بھی ہمارا دشمن ہے اب آپ بھی ہی سمجھ رہے ہیں ہاں سمجھ رہے ہیں اور اب اس میں لوگ کہیں کہ جمہوری روایات جی اب الیکشن جی اب فلانا جی یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے بھئی یہ چیزیں تو پھر جمہوریت میں ہوتی ہیں یہ چیزیں تو سیاست میں ہوتی ہیں دشمن ہے نہیں دشمن تو نہیں ہوتی اب آپ کی صدی صدی دشمن ہے بلکل وہ نہیں تو آپ اس میں دکھیں بات یہ ہے کہ وہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں پھر قتل نہیں کرنا چاہتا ہے تو آپ پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے تو اس لیے تو پھر اب تو اس نے سیدھا سیدھا جو ہے وہ اس ملک کو اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے تو اس لیے اب پھر جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزیں تو خیال نہیں سوچا جاتا کہ جی فلان چیز کر دیں فلان چیز نہ کریں یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے یہ اسودی ہے یہ بے اسودی ہے یہ تو پھر چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں آپ کی ماننے والے چاہنے والے سینکڑوں ہیں لاکھوں ہیں آپ کی یہ باتیں سنیں گے تو وہ تو عمران خان کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور وہ عملہ کرنے سے گریز نہیں نہیں تو عمران خان کے ساتھ جتنے لوگوں میں اپنا دشمن سمجھتی اس کے تو انارکی پھیلے گی نہ نہ تو انارکی پھیلی ہوئی اور کیسے پھیلے گی آپ کے پاس کوئی اس کا حل عمران خان اگر گفتار ہو جائے تو شاید مسائل حل ہو جائے نہیں اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ اب جو جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں اب یہ وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے جہاں منفی ہو جائیں گے دونوں میں سے ایک نے ہونا ہے عمران خان نے اس بات کو اس سٹیج پہ لا کھڑا کی ہے صحیح ہے لیکن یہ اس نے کھڑا کی ہے یہ آپ نے سنا اب تو میرے خیال میں دوستوں کو یقین آجانا چاہیے کہ میں نے کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کی پورے پروف کے ساتھ بات کی ہے اب تک دیکھ لیں کہ اب یہ رانہ سنوالہ کے خود موں کے الفاظ ہیں کہ جی اب ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اب ہم جب اسے قتل کر بنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کون سا بخشے گا یعنی کہ اس نے اپنے موں سے کہہ دیا کہ ہم اسے قتل کرونا چاہتے ہیں ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں اور ابھی سیاست کے اندر دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے یا اس کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا اور جب ہمارا وجود خطرے میں آئے گا تو ہم پھر یہ سیاسی اور جمہوری روایات بھول جائیں گے پھر بات اس سے آگے جا چکی ہے یہ اس نے اپنے موں سے بات کہی ہے اب تو میرے خیال میں جو دوست مجھے میسج کر کے کمنٹ کر کے تنقید کر رہے تھے ان کو یقین آجانا چاہیے کہ بھی میں نے اس طرح کوئی ہوا میں نہیں چھوڑی میں ہمیشہ بات پوری تسلی والی کرتا ہوں جس کا مجھے پورا ادراک ہو مجھے پتہ ہے کہ میں اس طرح بیٹھ کر اس طرح کوئی بات تھوڑی کر سکتا ہوں کسی کے اوپر اب تک کیلئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم